اردو اسٹورینز میں خوش آمدید ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلدت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا پھر سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا اور زنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دئیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصور وار ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے دوستو اسی طرح سورہ وصافات میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو یوں بیان کیا ہے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت کرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کا درخت لگایا اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے اسی طرح سورہ نون کلم میں ارشاد ہوا تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں سبر کیے رہو اور مچھلی کا لکمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوتا پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکو کاروں میں شامل کر لیا ناظرین کرام اہل تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سرزمین موسل میں اہل نینوہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا لیکن وہ اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے البتہ جب ان کے ان آمالِ قبیہہ کو مدت گزر گئی تو آخر کار ان پر غیب سے عذاب نازل کیا گیا یونس علیہ السلام نے بھی انہیں تین سال بعد نزولِ عذاب کے بارے میں تمبیہن اطلاع دی تھی ابن مسود، مجاہد، سعید بن جبیر، کتادہ اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے اصلافوں و اخلاف نے بیان کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو غیب کے عذاب نے آگھیرا اور انہیں اس کا یقین ہو گیا تو وہ توبہ کرنے لگے اور جو سلوک انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا اس پر نادیم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے تمام مویشیوں کی قربانی دے ڈالی اور ان کے مرد و زن سب خدا کے حضور رونے اور گڑ گڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر سے وہ عذاب دور فرما دیا اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم یونس ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے زلت کا وہ عذاب دور فرما کر انہیں ان کی دنیاوی زندگی میں پھر مال و منال عطا فرما دیا باہر کیف اس کے بارے میں اہل تفاثیر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس قوم پر اس کے ایمان لانے پر جو نعمتیں عطا ہوئیں اور اس سے انام مزید کا وعدہ فرمایا تو اس میں انام اخروی شامل ہے یا نہیں تاہم ہمارے نزدیک اس آیت قرآنی میں لما آمنو کے بعد مطا الہین سے مراد دنیا میں انہیں انام و اکرام سے سرفرازی کے علاوہ عذاب اخروی سے بھی ان کی نجات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے واللہ عالم اہل تفاثیر میں اس بارے میں بھی باہم اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے تھے سعید بن ابو الحسن اور ابو مالک نے اس سلسلے میں چالیس دن کی تعداد متین کی ہے لیکن واللہ عالم کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پورے چالیس دن رہے یا اس سے کچھ کم و بیش عرصے تک رہے باہر کیف اس بات پر سب متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے غم و غصہ کی معافی طلب کرتے ہوئے یہ قرآنی آیت لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین بار بار پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انام میں جن دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان پر اپنے انام کا ذکر فرمایا ہے ان میں حضرت یونس علیہ السلام بھی شامل ہیں امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے وقی اور سفیان نے اعمش ابی وائل اور عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر بتائے یہ روایت حدیث بخاری نے بھی سفیان سوری کے حوالے سے بیان کی ہے اس کے علاوہ دیگر متعدد سکہ راویوں سے یہ حدیث نبوی مروی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا